جی تو پیارے دوستو آج ہم پھر آپ کے پاس حاضر ہیں سیس پاک کی طرف سے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور اگر لائک نہیں کیا ہوا تو لائک بھی ضرور کر لیں اگر ہمارے لیکچرز کو پسند کرتے ہیں سلسلے ہراپا 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 اور وہ تحریر دور پر ملتا ہے یہ سیل شواری کنیز کنیز ایفان بھی ایفانی، ایفانی ایفانی کیا تیز کنیز 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 سیلی ایفانی میں کارپاragی بلکتا ہے مجال جائران حدود پنجاب روی راوی چراب قول راوی چراب پر کارپا باری مجال چرابی چرابی پر بیوی ویلی سیولیزیشن کوپر اور برونز پارٹس جیولیری کاعڈ سیلز فیگرائنز and سٹیچوز have been found there دوریگ سپیرد ارٹسٹک سکیلز were highly developed سو میں بھی آپ کو ہڈپا کے بارے میں یہ جو لکھا وایا ہے اس کو تھوڑا سا عردو میں بھی بتاؤں گا تاکہ تھوڑا سا آسانی ہو جائے سمجھنے میں ویسے تو آپ کو انگلیش ابھی تک فورت میں آ جانے چاہیے یہ ساری The site of Harappa civilization was discovered in 1920 by the archaeological survey department of the British Indian government یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ Harappa کی جو site ہے وہ کب discover ہوئی تھی تو you can say that it was discovered in 1920 by whom there was a department government department of British India at that time in 1920 once Pakistan had not come to being and British were ruling here so at that time there was a department known as archaeological survey department of British Indian government archaeological survey department of British Indian government so انہوں نے discover کیا انہوں نے جا کے ادھر کھدائی کی اور اپنی تھوڑی سی research کی تو they came to know کہ اس کے اس علاقے میں ایک تو پرانا کوئی شہر ہے تو انہوں نے پھر کیا کیا Harappa is located in Sahihwal district of Punjab نیردی ریور راوی سہیوال جو ہے ہمارے پنجاب سوبے کا ایک شہر ہے سہیوال سوری پنجاب سوبے کا ایک شہر ہے سہیوال اس کے قریب دریہ راوی جو بیتا ہے اس کے پاس پاس یہ جو ہے نا Harappa کیا سٹی جو ہے تھا this civilization dates back to 2500 BCE and was part of the Indus Valley civilization آپ کو یاد رہے ہیں BCE کا میں نے آپ کا مطلب تعایا تھا before common era یا before christ بی سی بی کہتے ہیں before christ یعنی حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات جوتی ہے یا اس area سے یا اس time سے پہلے کی بات جوتی ہے اس کو بیتا ہوتے ہیں before common era تو یہ جو civilization تھی یہ it was 2500 BCE یاد رکھیں آپ نے یہ لکھنا ہے BCE سے ضرور لکھنا ہے جب بھی somebody asks you کہ کتنا عرصہ پہلے یہ civilization اس دنیا میں سے چلی گئی تھی تو you will say 2500 BCE یا آپ یہ کہیں گے کہ nearly 5000 years back nearly 5000 years back کیونکہ آج کل کون سا جو ہے نا جو سن چال رہا ہے وہ بائیسو ہے بائیسو اور تیسا سے پہلے کی پیدائج سے پچیسو کو اگر ملا لیں تو اگر even 4700 بنتا ہے right تو so you can say either you can say 4700 years ago or you can say 2500 BCE copper and bronze pots copper and bronze pots jewelry carved seals figurines and statues have been found یعنی یعنی جو copper ایک material ہوتا ہے نا اور ایک bronze material ہوتا ہے آپ نے science میں پڑا ہوگا یا اس میں بھی میں نے ایک دفعہ تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ bronze age بھی ایک جس وقت تک انسانوں کے پاس صرف ایک یہی metal پتا چلا تھا کہ copper اور bronze ٹھیک ہے تو bronze ذرا تھوڑا سا سستا metal ہوتا تھا copper سے مگر وہ اچھا سخت ہوتا تھا so copper اور bronze کے بنے ہوئے جو برطن جو ہے جیولری اور جو ہے نا سٹیمپ جیسے ہوتے ہیں نا carved seals ان کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اور figurines and statues have been found there اور بہت ساری figures اور بہت سارے statues یعنی بہت سارے بنے ہوئے نا statue بنے ملے ہیں دور دیوری دس پیرد آرٹیسٹک سکیلز ور ہائی دیویلپ اس کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ جو کاریگر جو تھے نا بہت دیویلپ تھے ہائی دیویلپ تھے رائیت سو ہمیں یہ والا پی تو ہم نے کر لیا نا بھائی ٹھیک ہو گیا اوکے نیکسٹ we گو سوان ویلی سوان ویلی سوان ویلی سوان ویلی سوان ویلی سوان ویلی نورث ویسٹ خوشاب ڈسٹرک پنجاب پنجاب میں یہ ایک اور شہر خوشاب یا خوشاب ڈسٹرک ہم کہہ سکتے ہیں اس علاقے کو بولتے ہیں ڈسٹرک بولتے ہیں آپ نے گورنمنٹ ور اس میں پڑھا ہوگا تو خوشاب کے قریب جو ہے نا ایک دریاء گزرتا اس کا نام ہے سوان ریور کیا سوان ریور سوان ریور جو ہے نا آپ کو میں نے پہلے ایک دن بتایا تھا نا کہ جو پرانے زمانے میں تھیں جو پرانے زمانے جو نیر آ نیر آ نیر آ ریور بیکاوز لوگوں کو موٹریں تو نہیں ہوتی تھی پانی دوسر جگر جانے کی لی کی ہوتا تھا دریاء کے ساتھ ساتھ انسان آباد ہو جیسے ہم نے نائل کی نائل ریور سیویلزیشن پڑھی ہے یلو ریور سیویلزیشن پڑھی ہے ایک سو ایک سو فورت ہم نے ارفات پڑھی گئے ٹھیک ہے سو یہ جو ہے نا یہ تو بہت ہی پرانی ہے یہ برانز اور کوپر ایج سے بھی پرانی سٹون ایج کے زمانے کی سیویلزیشن ہے بکوز یہاں پر آرکیالوجس ہیں ان کو پتھر کے بنے ہوئے نا کیا ٹول اور ایکسز ملے دیفینیٹلی جب انسانوں نے برانز یا کہنا کوپر جب ڈسکور کر لیا تھا تو انسانوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی نا کیونکہ وہ تو بہتر ہوتی ہیں کوپر کی ملی البتہ سٹون کے ضرور مل گئے ہیں اور ساتھ پھر ہم جو آرکیالوجس ہوتے ہیں یہ کیمیکل انیلیس کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا پرانا تو یہ بہت پرانا یہ سوان سوان ویلی سوان ویلی آج کل جس طرح سوان ویلی کا علاقہ جو تھا وہ اس طرح کا نظر آتا آج کل اب آج آتا ہے مہر گڑ the remains of one of the earliest civilization in پاکستان were excavated by a team of French archeologists in 1976 at Meher Gada it is situated at the foot of the Bolan Pass in Bluchistan and dates back to around 8000 BC there is proof that wheat and barley were cultivated there ornaments made of seashells painted pottery ivory work and clay figurines have also been found its closeness to the Bolan Pass shows that Meher Gada had trade links with Afghanistan Iran and other parts of Asia right Meher Gada B.C. was nearly 8000 BC that means more than 10,000 years more than 10,000 years right this is very very old so Meher Gada civilization it was very very old civilization there is proof here is that wheat and barley are cultivated so ornaments because we have many things that we have got to see shells and painted pottery and painted pottery and we got to the thing that is the thing that is the the آئیوری چیزیں ملی ہیں اور یہ جو مٹی کے برتن ہیں یہ بھی ملے ہیں ٹھیک ہے its closeness to the Bolan Pass shows that مہرگڑھ had trade links with Afghanistan, Iran and other parts of Asia یعنی جو Bolan Pass ہے نا وہ ایک راستہ ہے جو کہ باقی Asia کے جو continent ہے نا اس کے طرف جانے والا ایک راستہ ہے سو اس سے سائنس دانوں نے یا آرکیالوجسٹ نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ جو ہے یہ راستہ جو ہے چونکہ اس طرف جاتا ہے اس کا مطلب ہے ضروری ان لوگوں کے تعلقات جو ہے وہ Afghanistan, Iran اور ایشیا کے دوسرے حصوں سے بھی ہوں گے ٹھیک ہو گیا جی اب ہمیں مہرگڑ بھی ہم نے پڑھ لیا سوانویلی بھی پڑھ لیا سمجھ آگئی نا آپ کو شاواش موسیقی Okay friends now we will do the learning checks first of all let me tell you one thing in this subject you might be thinking that the questions being asked have very long answers in fact once you think they are long answers they are not long answers you are required to explain till the time you will have the writing practice you cannot explain or you cannot write so میری advice آپ کو یہ ہے کہ whenever جب آپ کو یہ answers نظر آتے ہیں آپ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ان کو لکھیں اگر آپ لکھیں گے نہیں تو آپ کی writing practice نہیں ہوگی if you will not have the writing practice you will not be able to remember and you will not be able to write so you have to have the writing practice you must practice practice and practice there is no shortcut to hard work تو آپ لوگو نے جتنی دفعہ اس کو لکھ سکین questions کو that will be nice only that will help you otherwise آپ کا مسلا ہی بنا رہے گا آپ آر وقت بھولتے رہا ہوگے آپ incomplete answers لکھا کروگے first of all you should read carefully and then once you are required to answer some question you should read the question very carefully and then reply it very carefully and incomplete but that you can do only if you have read your book or syllabus and you have practiced it okay so let's go to first of all let's go to the learning checks explain the use of the letters a h b c e and c e now look at this question this is very very easy question all of you must be knowing a h means after hijri b c e means before common era and common era means common era means what common era means it is the time of the time of the birth of the jesus christ حضرت عیسیٰ جن کو بولتے ہیں jesus christ بولتے ہیں ان کی time of birth جو ہے that is known as c e اور b c e جو ہے time before that اور a h means after hijra حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ حجرت کی تھی تو اس کے بعد سے مسلمانوں نے ایک کلنڈر شروع کیا تھا جس کو حجری year بولتے ہیں to a h means the time after the holy prophet peace and blessings of allah be upon him migrated from mecca to مدینہ ٹھیک ہے جی so very simple very simple okay let's see what i have written and you may write it in a better words آپ اس کو بہتر الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں میں صرف آپ کو guide کرنے کے لئے یہ لکھ رہا ہوں right okay a h means number of years after حضرت محمد peace and blessings of allah be upon him migrated from mecca to medینہ bce means before common era and ce means common era of years since the birth of common ce means common era it is the number of years after the birth of jesus christ chr okay next is what what do archaeologists do how does they work help historians first of first of all let's see how do you spell this word ar kai alo jist ar kai alo jist ar kai alo jist ar kai alo jist l archaeologist and if you will make the parts of the this word and then you will be able to remember the spellings ar kai a r c h a e ar kai o lo jist ar kai o lo jist ar kai jist what do you what do archaeologists do how does their work help historians archaeologists are the people who do the excavations at certain places where they think that there can be something buried archaeologists وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جو ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور ان کو جب پتہ لگتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر ان کو پتہ لگتا ہے کہ جب ان کو یہ تھوڑا سے یقین ہوتا ہے کہ یا شک پڑتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی پرانے زمانے کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس میں کھدائی کر کے مٹی کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں so who are archaeologists they are the people who do the excavations and how does their work help historians historians جو history لکھتے ہیں ان کے پاس proofs آ جاتے ہیں کیونکہ archaeologists جب excavation کر کے کوئی چیز نکالتے ہیں تو then we do their chemical analysis and in this way chemical analysis کے بات کیا ہوتا ہے کہ archaeologists جو ہے ان کی جو theory ہمیں انہوں نے بتائی ہوتی ہیں وہ جو ہے نا proof ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے so اس کا simple answer تو یہ ہوگا the archaeologists find the old places by digging with their help the historians can prove their theories یعنی historians نے کہا بھائی نا جی کیونکہ chemical analysis ہوتا ہے اس کا چیز کا اور it can be proven ٹھیک ہے جی so in simple words the archaeologists find the old places by digging with their help the historians can prove their theories okay یہ آگیا بھی سمجھ میں اب اس کو دو تین دور لکھیں گے تو it will be بالکل آپ کو بالکل یاد رہے گا ساری زندگی okay پہلے question کو دیکھیں کہ what do the archaeologists do how do they help the historians تو یہ آسکہ آنسر ہے اوکی next next question کیا ہے پہلے ادھر question کو پڑھیں نا ادھر question ہے کیا question یہ ہے کہ what was the lifestyle of humans in prehistoric times یعنی بہت پہلے انسانوں نے انسان بہت پہلے جو کیسے رہتے تھے اچھا یہ ہمیں پتا ہے وہ بچاروں کو کو آگ جلانے کے لیے بھی ان کے پاس فوسل فیولز ہوئے رہے ہیں دوسری فیولز بھی نہیں تھے تو what they used to do was کہ وہ اپنی پتھروں کو رگ رگڑ کے آگ بناتے تھے اور پھر ان کے پاس کوئی نا کو کوکنگ کا آرینجمنٹ تھا نہ اتنے اچھے ویپنز تھے تو whatever they could find they would eat that so simple سے میں نے آنسر یہ لکھایا ہے they made fire with rubbing stones they had very less tools and made tools made of stone wood and animal bones یعنی اس وقت تک بچاروں کے پاس اتنے زیادہ tools بھی نہیں ہوتے تھے نہ نہ کوئی ویپنز ہوتے تھے تو what they would do کہ کوئی stone کا یا وڈ کا یا انیمل بون کا کوئی جو ہوتا ہے اس کا tool یا weapon بنا لیتے تھے and they would eat anything they could hunt یعنی کسی بھی چیز کا شکار کر لیتے تھے تو اس کو وہ کھا لیتے تھے ٹھیک ہو گیا جی اب next question جو تھا وہ یہ تھا کہ list the inventions of ancient civilization of indus valley egypt and mesopotamia ٹھیک ہے اب یہ question کا answer تھوڑا سا لمبا ہے مگر آپ نے اس کو بار بار پڑھیں گے in fact آپ کو پتا چلنا چاہیے جو daily کی چیزیں ہیں ان میں سے آپ کو پتا چلنا چاہیے کون سی چیزیں کون سی civilization نے کی تھی اس question کا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے صرف یہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ الگ الگ کر کے دیکھ سکیں کہ کون سی کون سی civilization نے کون کون سی جو ہے inventions کی تھی تو so we ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا اس کا کہ indus valley indus valley کی ایک بہت بڑی invention کیا تھی ایک city planning پھر city planning and art and craft planned city and art and craft indus valley کا تھی ہو گیا ایجپٹ جو ایجپٹ علی کیا کرتے تھے they invented ox strong flow یعنی جو بیلوں کی مدد سے جو حل چلانے کا طریقہ تھا وہ انہوں نے تریافت کیا تھا پھر sickle of harvest انہوں نے بنایا تھا mills for grinding انہوں نے بنائی تھی hero glyps انہوں نے بنایا تھا papyrus for writing انہوں نے بتایا تھا calendar and clock calendar and clock انہوں نے بنایا تھا یہ تو ایجپٹ ایجپٹشنز کا ہو گیا یہ ساری چیزیں آج بھی نظر آتی ہیں پر ہمیں پتا ہونے چاہیے کس نے کیا invent کیا تھا mesopotamians انہوں نے کیا invent کیا تھا writing on clay ٹھیک ہے wheel sundial clock plowed land انہوں نے land کو plow کرنا سیکھا ہے جو نا سیکھا تھا sail boats maps written laws and counting ٹھیک ہے جی یہ ابھی جن جن لفظوں کو نئے لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے spellings یاد کریں ان کو dictionary میں دیکھیں اپنے teacher سے اپنے دوستوں سے اپنے parents سے اس کو discuss کریں یہ سارے چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے because if you don't know تو پھر آپ بعد میں آپ کے لئے مشکل ہوگی ٹھیک ہے آپ کو you must remember these questions by writing writing یاد کرنے سے خالی نہیں ہوتا write you should write write کرنے سے فائدہ ہوتا کہ یاد بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے next question ہے what led to the discovery of منجوڈارو نا sorry in which provinces are each of these civilizations location is located harappa and sindh harappa jo hai it is located in punjaab اور جو منجوڈارو it is located in sindh very simple harappa in punjaab and منجوڈارو in sindh okay next question next question what led to the discovery of منجوڈارو and when was it discovered it was discovered in 1922 by british archaeologists it was discovered in 1922 by british archaeologists ٹھیک ہے جی جو برطانیہ کے تھے نا britishers جو تھے ان کے archaeologists جو انہوں نے یہ discover کیا تھا ٹھیک ہو گیا نا جی اب ہم آ جاتے ہیں complete these sentences مہنجوڈارو is part of the it is part of the what it is in it is part of the indus valley civilization and now it is in sindh province ٹھیک ہے it is now in it is in sindh province but it was part of the indus valley civilization ان دونوں چیزوں میں سے جو بھی لکھ دیں یہ ٹھیک ہے اور دونوں لکھ دیں تو بہت ہی اچھا ہے complete آپ کانسر ہوئیتا ہے مہرگرڈ was excavated in one مہرگرڈ کب excavate ہوا تھا یاد کریں اپنی مہرگرڈ was excavated in 1976 ٹھیک ہے جی اور the swan valley civilization dates back to what swan valley کی civilization جو ہے انہیں پڑھا ہے نا کہ یہ کتنی پرانی ہے it dates back to the stone age یہ بہت پرانی ہے stone age میں یہ کسی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم جاتے ہیں next the indus valley people used to trade with whom mesopotamia 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 کے ساتھ they used to trade آپ نے پڑھا ہے اس میں ٹھیک ہے in your opinion the indus valley civilization ended because دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ Aryans came and they killed them کچھ لوگ کہتے ہیں because of the rivers or because of the floods ان کو جاتا ہے میری خیال سے they were destroyed because of the floods اب یوں میں سے آپ کا انصار یہ بھی ہو سکتا کہ they were killed and thrown thrown out of their place by the Aryans but میں سمجھتا ہی ہوں کہ they were the indus valley civilization ended because of floods ڈھیکا the ڈھڑپن civilization date back to ڈھڑپن civilization کتنی پرانی ہے یاد آیا آپ کو 2500 بی سی ڈھیک ہے نا جی یہ تو آپ کو بلکل دیا وی بوک میں اچھا اب یہ ایک آپ نے دیکھا question پڑھا کہ indus valley civilization والے کس سے کرتے تھے کرتے تھے ہاں کرتے تھے indus valley والے mesopotamians کے ساتھ یہاں پر یہ this and that civilizations traded with each other یہ آ سکتا ہے indus valley and mesopotamian civilizations traded with one another ٹھیک ہو گئے جی سو ہم نے یہ آج یہ آنسر وشیت ہم نے complete کر لی ہے but you must remember کہ اس میں گھبرانا والا نہیں ہے آپ نے بڑے آرام آرام سے ان کو کرنا ہے question four specially آپ کو لمبا لگ رہا ہوگا مگر اس میں صرف آپ کو question four میں آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سی چیزیں کن کن civilizations نے invent کی تھی اگر ان کو اور اس ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا okay اس کو لکھیں گے تو بہت زیادہ آسان ہو جائے گا ایک دفعہ لکھیں گے آسان ہوگا دوسری دفعہ لکھیں گے اور آسان ہوگا تیسری دفعہ لکھیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا okay thank you رائحہ تو بہت آسان ہوگا لوگ اگبار